اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مقصد ہمارا سترہ اکتوبر سے تیس اکتوبر تک کا جو ہفتہ ہے اس کا احوال بتانے کے لئے حاضر ہیں تو جناب بات کریں گے سب سے پہلے ہم برج حمل کی ایریز آپ کا حاکم سارہ مریخ یکمتہ اٹھائیس اکتوبر آپ کی شادی اور وراثری مورسے متعلق معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر کے فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا ہونے کے علاوہ نئے مراسم بھی استوار ہو سکیں گے اپنی جذباتیت پر قابل رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں ورنہ بہت سی گلجنوں کا آغاز ہو جائے گا یعنی آپ کا حوصلہ بہت ضروری ہے بیس اکیس بائیس اکتوبر مریخ مشتری تسلیس کی وجہ سے آپ کی خود ادمادی میں اضافہ ہوگا اس دران بیرون ملک جانے کا خواہش مند افراد کوشش کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کا مصبت رویہ ہی کامیابی کا زامن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بائیس تیئس اور چوہ بیس اکتوبر کو مریخ نیپچن تربی سے آپ کی جسمانی صحت بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اپنے معاملات کو دوسروں سے خفیہ رکھ سکیں گے کسی قسم کی پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے آپ کی طبیعت حساس ہو سکتی ہے جس کے باعث ذہنی پریشانی لاحق ہونے کا ڈر ہے اس بارے میں مشاورت کر کے حالات میں بہتلی لاسکیں گے احنیت کا خیال کرتے ہوئے اپنی روٹین لائف کو سیٹ کر لیجئے گا تیئس اور چوبیس اکتوبر کو اطارت عوج کے حالت میں ہونے سے عزیز و اکارہ اور بہن بھئیوں کے ساتھ درپیش غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی اور تامن کے فضاء ہموار ہو سکے گی تیئس تا چھبیس اکتوبر مریخ یورینس تسلیس سے آپ کی قبط فیصلہ میں ترقی ہوگی تقنیقی مہارت اور مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی صلاحیت پڑے گی جبکہ قائدانہ صلاحیتیں مزید نکھر سکیں گے اور عزت و شہرت بھی بڑھ سکے گی سترہ اکتوبر کو آمدنی میں اضافہ کی صورت پیدا ہوگی اٹھارہ اکتوبر کو کاروباری اسکیموں کو بڑھوکے کار لاکر غیر متوقع فوائد حاصل کر سکیں گے انیس اکتوبر کو نیا کاروبار کرنا مفید ثابت ہوگا البتہ شراکتی امور میں حصہ لینے سے گریز کیجئے گا بیس اکتوبر کو اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھی گا اکیس کو زیادہ نکل و حرکت اور غزہ کے استعمال میں احتیاط کیجئے گا بائیس اکتوبر کو ثقافتی اور عدبی محلوں میں حصہ لے سکیں گے تیس اکتوبر کو سائنسی تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ہو سکے گا اس ہفتے آپ کے لئے سات دن جو ہے اکیس اور تیس اکتوبر جبکہ نیہ سین جو ہے بائیس اکتوبر کا ہو سکتا ہے برج سور آپ کا حاکن سارہ زورت امام محل اکتوبر آپ کے ذائجہ کے ساتھویں گھر میں حالتے ببال میں رہتے ہوئے دوسرے افراد سے موجودہ تعلقات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے جبکہ اس منفی اثر سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوگا لیکن اس کے دیگر اثرات کے وجہ سے آپ میں عدب سے دلچسپی پیدا ہو کر آپ کو مالی وفادات کا حاملی بنا سکے گی اس کے علاوہ اسی دوران آپ کی شادی تیہ ہونے سے مادی فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا نو سے اکتیس اکتوبر زورہ راجے رہتے ہوئے یعنی الٹی چال میں چلتے ہوئے خامخواہ پیدا ہونے والے مسائل یعنی اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے خامخواہ کے مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آپ پریشان مت کیجئے گا چونکہ یہ سارا کوئی ٹمپریلی ہوگا وقتی یہ سارے اثرات ہوں گے اور اپنا وقت ضائع کرنے یا پریشانی کو سر پر سوار کرنے کے بجائے ہمت و حوصلہ اور جرت سے کام لیتے ہوئے حالات میں بہتری لانے کے لیے نہ صرف آپ کوشش کر سکیں گے اس کا حل تلاش کر سکیں گے بلکہ اس کے عملی شکل دینے کی بھی کوشش کر سکیں گے 23 اور 24 اکتوبر کو خانہ مال کا حاکم ستارہ اطارت حالت اوج میں رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری لانے کا سبب بن سکے گا جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے گا 17 اکتوبر کو اپنے موجودہ مخالفین پر خلبہ حاصل ہوگا لیکن انتقامی کاروائی سے گریز کرنا بہت ضروری ہوگا 18 اکتوبر کا سماجی اور عدوی حلقوں میں عزت و شہرت بڑھے گی 19 اکتوبر کو مختلف پریشانی کو خاتم ہو سکے گا 20 اکتوبر کو تجدید مراسم کر سکیں گے یعنی آپ کے جو بھی پرانے مراسم تھے وہ ریوائب ہو سکیں گے 21 اکتوبر کو گھر کے سکون و آرام کے لیے شرکی حیات سے تاؤن ضروری ہے لیکن یہ صرف آپ کی طرح سے نہیں ہوگا دونوں طرح سے ہوگا 20 اکتوبر کو کوئی اہم خوشکبری مل سکے گی ویسے تو ہر خوشکبری اہم ہوتی ہے لیکن شاید آپ کو کچھ اہم خوشکبری مل جائے 23 اکتوبر کو رمیز کرنے کا موقع ملے گا لیکن احتیاط بہت ضروری ہوگی اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 18 19 اور 21 اکتوبر جبکہ نیہ زندگی جو ہے وہ 22 اکتوبر کا ہو سکتا ہے برد جوزہ جمنا ہے آپ کا حاکم ستارہ اطارت 4 اکتوبر سے 20 اکتوبر تاکہ آپ کے ذائع جا کے پانچ میں گھر میں ابراج مانوں گا جس کے وجہ سے آپ کے اولاد آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گی جبکہ آپ کی توجہ بھی اپنے بچوں کی ذمہ داریوں میں برقرار رہ سکے گی اللہ اللہ عزیز سیاحتی اور ثقافتی دلچسپیاں بھی قائم رہیں گی یا سماجی سرگرمیوں کا یا آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ان کا رخ بھی اسی جانب ہی مر جائے گا 17 اکتوبر کو اطارت دو شمس قرآن کی وجہ سے آپ نے الجھی ہوئے حالات کا سامنا حمد و حوصلہ سے کام لے کر کرنے کی وجہ سے آپ کو کامیابی مل سکے گی یعنی آپ کا اگر حمد حوصلہ جرت اور جذبے جوان رہیں تو یکنین آپ کو کامیابی مل سکے گی جبکہ کاروباری سفر فائدہ من ثابت ہوں گے 18 اور 19 اکتوبر اطارت نیپچن تسلیس کی وجہ سے اپنے تخیل کو حقیقت کا روب دینے کے صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے وسط قلبی اور وسط نظری بھی پیدا ہو سکے گی جس کی وجہ سے اپنے مخالفین یا دشمن کو اپنے اخلاق سے مار سکیں گے یعنی ان کو فتح کر لیں گے تو آپ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا 22 اور 23 اکتوبر اطارت پلوٹ اور تسلیس سے اپنی شستہ خیالات کا بہتر انداز میں اظہار ممکن ملا سکیں گے لیکن پھر بھی کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے 17 اکتوبر کو ٹھوس ملگیانوں پر لگایا گیا سرمایہ منفط بخش ثابت ہوگا 18 اکتوبر کو کاروباری امور حسب منشاہ تیہ ہو سکیں گے 19 کو گزشتہ پریشانیوں اور رکافٹوں کا ازالہ ہو سکے گا 20 اکتوبر کو کاروبار میں غیر متوقع منافع کا امکان ہے لیکن جذباتیت اور کسی بھی طرح کی جلد واضی سے گریز کرنا بہت ضروری ہوگا 21 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ کسی تفریح مقام کی سیار کا پروگرم بن سکے گا 22 اکتوبر کو آمدن و خرچ میں اکسانیت رہے گی لیکن اختیار سے کام نہ لیا گیا تو سارا طوازن بگڑ جائے گا بلکہ مقروض ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکے گا 23 اکتوبر کو علمی اور عدوی سرکرمیوں میں حصہ لے سکیں گے اس ہفتے آپ کے لئے سات دن جو ہیں وہ سترہ اٹھارہ اور 23 اکتوبر جبکہ نحسین جو ہے یا منفی اثرات کا حامل جو ہے وہ 22 اکتوبر دن ہو سکتا ہے برج سرطان مطلقہ جو امور کو حساس بنا سکتا ہے اگر آپ کسی نئے عشق میں مبتلا ہیں تو اپنے قریبی افراد کرویے سے ہشار رہیے گا کیونکہ کسی کا ضرورت سے زیادہ خلوص باہمی غلط فیمیم پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ شادی شدہ فرد ہونے کی صورت میں اپنی اولاد سے مطلقہ امور میں بھی آپ کو توجہ مرکوز رکھنا ہوگی آپ کے خانہ مال کا حاکم شمس یکم تا 23 اکتوبر آپ کے ذائجہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے زمین و جائداد اور وراثت سے فائدہ دلا سکے گا اگر کسی قسم کی قانونی مشکلات کا جو سلسلہ بنا تو اس میں بھی آپ کو مدد مل سکے گی 17 اکتوبر کوئی شمس آپ کے ذائجہ کے تیسرے اور بارویں گھر کے حاکم اطارت سے قران کرے گا جس کے اثرات کے وجہ سے حاصل ذہن جو ہیں وہ زیر ہو سکیں گے اور بہتر پلاننگ کے تحت اپنے موجودہ اخراجات میں آپ کمی بھی کر سکیں گے 23-24 اکتوبر آپ کے ذائجہ کے تیسرے اور بارویں گھر کا حاکم اطارت حالت عوج میں رہتے ہوئے ہمسائیوں اور عزیز و قارب کے خان کی مسائل کے حل میں آپ کے مصبت قدار کو اہم بنا سکے گا 17 اکتوبر کو موجودہ کاروبار میں وقتی رکاوٹ آنے کا امکان ہے اس لئے پریشان نہ ہوں 18 اکتوبر کو جائداد کے خلی طور پر منفرد بخش ثابت ہوگی 19 اکتوبر کو عامدن اور خرچ بھیجک وقت بڑھیں گے لیکن اخراجات پر کنٹرول ضروری ہوگا 20 کو ملازمتی امور کی عدد آئے گی احسن طریقے سے کر سکیں گے جبکہ 21 اکتوبر کو حالات سازگار رہیں گے 22 اکتوبر کو رومانوی محول آپ کا سازگار رہے گا 23 اکتوبر کو آپ کے خوشیوں میں اضافہ ہوگا اس ہفتے آپ کے لئے 7 دن 20, 21 اور 23 اکتوبر جبکہ نحسین وہ 19 اکتوبر کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اقتدام قصیر ہوا اور حسب مامول میں اگلا حصہ شروع کرنے سے پہلے جب اس کو بند کروں گا تو اس سے پہلے بتانا چاہوں گا اپنے روابط جو ہمارے کانٹیکٹ ہیں اس میں سب سے پہلے ای میل info info at the rate of west to hope ڈاٹ کام اور براہراز کال کرنے کے لئے پاکستان کے نمبر ہیں 0092-333-4286-474 0092-3004081787 0092-423578-474 اور اس کے علاوہ براہراز ملاقات کرنے کے لئے ملنے کے لئے یا قطع کتابت کے لئے office number 703 gold center liberty market گلبرگ 3rd لاہور پاکستان